یار ایک سو بیس رن نہیں بنا اس ٹیم سے یار ایک سو بیس رن ایک سو بیس بولز کی اوپر یار ہر بول پہ بھائی ٹک ٹک کر کے سنگل ڈبل بھی کرتے رو یار بن جاتا بھائی ایک ایک آور میں تین تین چار چار سکور بھی بناتے تو بھی آپ پاس پہنچ جاتے یار لیکن مجال ہے یار آپ سے ایک سو بیس رن نہیں بن سکا چھے کی ایوری چاہیے تھی اور کہاں آپ اس کو دس گیارہ پہ لے گئے اور آخری آور پہ اٹھارہ پہ لے گئے یار اٹھارہ رن تو ان سے بن نہیں سکتا تھا بے شک ان کے اوپنرز بھی کھڑے ہوتے ان سے تب بھی نہیں بننا تھا یار میں تو حیران ہوں یار انہوں نے کیا بیٹنگ کیے آج یار پوری ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا یار صرف ایک بولنگ تھی جنہوں نے کبال کیا اچھی بولنگ کی یار آپ کو ایک ایسا مطلب آپ کے تھالی کے اندر میچ رکھ دیا کہ یار یہ لو اب آپ نے ایک سو بیس بنانا ہے یار اور آپ کے بولرز آپ کے لیے کیا کریں یار مجھے تو یہ بتاؤ یہ چاچا یہ کیا کدھر سے کس کو کہاں سے ٹیم میں لے آئ بھائی اس کو اس بندے کو ایکسپوز کرو یار اس بندے نے آج تک آپ کو کوئی میچ نہیں جتوایا جو اس سے شروع میں کہیں ایک دو شوٹیں کھیلی ہیں ایک دو اچھے میچز کھیلے ہیں تب آپ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہوتی تھی مجال ہے کہ ایز افنیشر یہ بندہ کھیل رہے ہیں کرکٹ ٹیم کے اندر اور ایز افنیشر اس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا کبھی کوئی میچ نہیں جتوایا آج بھائی جتواتے میچ آج آپ کا وقت تھا آج آپ کھیلتے لیکن آپ سے تو ہٹ ہی نہیں ہو رہی تھی یار آپ کی شکل پہ ہوایں اڑی ہوئی تھی یار آپ سے تو سمجھے نہیں آ رہی تھی آپ کو اتنا انڈر پریشر یار اتنی پریشر آپ کا آپ نے رشپنڈ کو دیکھا تھا دو تین وکٹ گر چکی تھی وہ بندہ پھر بھی اپنی جو اس کی پرسنل کرکٹ ہے وہ وہ کھیل رہا تھا یار جو اس کو کرکٹ کھیل نہیں آتی ہے بغیر کوئی پریشر لیے یار آپ سے اس طرح کی کرکٹ کیوں نہیں کھیلی گئی یار کسی پلیئر نے یار کوئی اچھی اننگ نہیں کھیلی یار یار رزوان بھائی کس بال بال پہ آؤٹ ہو رہے ہو یار اور کس کو ہٹ کر رہے ہو بھائی وہ بھوم رہا ہے وہ بھوم رہا ہے میری بھائی وہ زمبابی کی ٹیم نہیں ہے وہ کینیا کی ٹیم نہیں ہے وہ سری لنکا کی ٹیم نہیں ہے اگلا بھوم رہا ہے ورلڈ کلاس بولر ہے یار آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آور ہے اس آور میں وکٹ نہ دو سنگل ڈبل کر لو اس کو روک کے کھیل لو یار جہاں پہ رزوان آؤٹ ہوا ہے وہی پہ ہم میچ ہار گئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جو نئے پلیئرز آئیں گے ان سے نہیں کھیل ہوگا ان کو ٹائم لے گا اوپر سے پچ اس طرح کی ہے اب پچ کے بارے میں میں کوئی بات نہیں کر رہا انڈیا نے بھی تو کھیل ہے نا یار انہوں نے بھی بیٹنگ کی ہے پھر انہوں نے بھی تو بولنگ کی ہے نا یار بھائی آپ کو وہاں پہ وکٹی نے دینی شاہیے تھی روحی شرما آپ کو پتہ ہے کہ روحی شرما جب بھی بھومرہ سے آور کرواتا ہے وہ شروع کے دو آورز کرواتا ہے باقی آورز اس نے لاسٹ میں رکھے ہوتے ہیں اور وہی اس نے کیا اگر وہاں پہ آج آپ بھومرہ کو روک لیتے نہ شاٹ کھیلنے کی کوشش کرتے تو یہ پریشر نہ بنتا نئے آنے والے جو پلیئرز ہیں ان سے کہاں کھڑے ہوا جانا تھے انڈین بولرز کے آگے یار یار مطلب آپ چھے آورز کے اندر پتہ نہیں تیس پینتیس رن بنا رہے ہو آپ دس آورز کے اندر پچاس پچپن ساٹھ پتہ نہیں کتنا سکور بنا رہے ہو آپ اتنا سلو سلو چل رہے ہو چھے سے سات سات سے آٹھ آٹھ سے دس دس سے بارہ بارہ سے اٹھارہ پہ ایوریج لے گئے ہو یار یار اس طرح کی کرکٹ کون کھیلتا ہے یار میں کہتا ہوں یو ایس اے کی بھی ٹیم ہوگی نا یار وہ بھی اس سے اچھی کرکٹ کھیل لے گی کوئی بھی اور ٹیم ہوگی نا وہ ان سے بہتر کرکٹ کھیل لے گی یار اس طرح کی کرکٹ تو کوئی بھی نہیں کھیلتا ہے جو پاکستان نے آج کرکٹ کھیل دی ہے یار پہلے آپ یو ایس اے سے ہار گئے ہو اب آپ انڈیا سے ہار گئے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیا کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے لیکن یار آپ تھوڑی سی فائٹ تو کرتے آپ نے تو فائٹ ہی نہیں کی آپ کے بولرز نے فائٹ کی ماننے کی بات انہوں نے بہت اچھی بولنگ کروائی لیکن یار بیٹنگ سائٹ اتنی فضول بیٹنگ اماد وسیم نے آج کیا کیا یار شہداب نے کیا کیے ہاردک پانڈیا نے کتنی کمال کی بولنگ کروائی ہے اور بڑا اچھا اشارہ کیا ہے مزاد میں ہیدر علی کو بھی اس نے چپ کروائے تھا بڑا اچھا اشارہ کیا تھا ہسی دکھائی تھی یار ساری زندگی وہ اس کو یاد رہے گی آج جو اس طرح سے اس نے شہداب کو دکھا ہے بھئی آپ پیچھے ہٹ رہے ہو اس نے وہی بول کروائی ہے پیچھے ہٹ کے اس نے شورٹ بول کروائی اس نے کوئی لوگ کھیل کے دکھاؤ مارو شورٹ اگر کھیل سکتے ہو تو نہیں کھیلی گئی کہاں سے کھیلی جاتی بھئی آپ یار میں مطلب میں ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا جب میچ شروع ہوا جب آپ نے وکٹس لیں آپ نے سکور بنائے ہم نے کہا یار بھئی آج تو کمال کر دی ہے بھئی ہمارے بولرز دیں آج تو ہم میچ جیت گے بھئی جتنا پچھلے میچ میں ان کو برا بھلا کہا تھا جو کچھ کہا تھا وہ سب ماف ہو گیا بھئی آج تو آرام سے میچ جیتیں گے اور آگے کا سوچیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ آگے بواسیر پڑی ہے ہمارے ساتھ آگے ہونے کے حوالے ہمارے ہاتھ جو بولرز ہمارے جو بیٹرز ہیں ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے کھیلہ ہی نہیں جا رہا اتنا تو وہ انڈر پریشر میں نہیں تھے آپ دیکھو تو صحیح کہاں پہ ان کے تین آؤٹ تھے ایٹی ایٹ پہ تین آؤٹ تھے آپ نے نائنٹی سکس نائنٹی سیون پہ ان کے سات آٹھ آٹھ کر دیئے ایک سو انیس رن بنائے آپ کے پاس اتنا زبردست موقع تھا آپ شروع میں آرام سے پارٹنرشپ بیلد کرتے آپ کو شوٹ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر آپ نے بھیجنا ہی تھا یار عثمان کی جگہ آپ فخر کو بھیج دیتے آپ ون ڈاؤن فخر کو بھیج دیتے شروع کے چھے آور تھے وہ چار پانچ چکے مار کے کو چار پانچ چوکے مار دیتا یار کچھ تو کرتا بھائی وہ یار فخر کو بھی مطلب یار آپ کو پتہ ہے آپ ایزی ہو کے کھیل لو بھائی اگر شوٹ کھیل دی ہے سکور بن رہے ہیں تو بعد میں سنگل ڈبل کر لو ہر بال پہ آپ شوٹ نہیں کھیل سکتے ہو اگلی انبیا کی ٹیم ہے یار ورڈ کلاس ٹیم ہے یار انبیلیویبل بھائی انبیلیویبل انہوں نے کمال کر دی ہے ان سب کو فارغ کر دو ان سب کو فارغ کر دو بھائی نئی ٹیم لے کے آو ان کی ضرورت نہیں ہے اگلے دو چار سال لڑکوں کو ٹرین کرو کوئی بات نہیں ہار رہے ہیں آگے بھی ہارتے رہیں گے لیکن یار یہ جتنے لوگ ہیں یہ جالی لوگ ہیں یہ جالی ہیں مزاد نہیں کر رہا ہوں یار یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ یہ چاچے کو فارغ کرو بھائی بھائی میں میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں سارا دن گھر بیٹھے رہے سارا دن کچھ نہیں کیا صبح کے پانچ ساڑھے پانچ بجرے ہیں یہاں پہ ان کے میچ دیکھنے کے لیے ان کے لیے یار اتنی دعائیں کرتے ہیں اتنی جتن کرتے ہیں یار اس کے بعد ان کا آگے سے یہ حال ہے یار پھر یہ کہتے ہیں ہمیں سپورٹ کرو پھر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھا ٹیم کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھو بھائی کدھر سے ہلکا ہاتھ رکھیں بھائی کیا کریں ہماری بھی فیلنگز ہیں یار یار چلو ہوا یار ایک میچ USA کا یار ہو گئی بری پرفارمنس یہ تو اس سے بھی بری پرفارمنس تھی آپ سے تو USA کے خلاف 18 رن نہیں بنے تھے آپ سے انڈیا کے خلاف کیسے 18 بن جاتے ہیں آپ سے تو چار پانچ سکور ہی بنا ٹوٹل یار اس ٹیم کا کوئی حال نہیں ہے بھائی ویل پلیڈ انڈیا بہت اچھا کھیل ہے بھائی انڈیا نے سکھو بمرا سے یہ ہوتی ہے ورڈ کلاس بولنگ یار اوہو میں تو بھائی بس آج تو آج بھائی ان سے اعتبار اٹھ چکا ہے ان کا بسترہ پیک کرو آخری دو میچز نا یہ کون ہے کینیڈا کی ٹیم ہے اگلی ٹیم آئرینڈ یہ دونوں ہرائیں گی ان کو میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ کینیڈا بھی ان کو ہرائے گا یہ ان کو آئرینڈ بھی ہرائے گا یہ چاروں میچ ہاریں گے اور یہ گھر واپس آئیں گے یہ صرف اپنے پی اے سیل کھیلیں ان کے لیے بھائی یہ ورڈ کلاس ٹیم نہیں ہے ان کا بہت برا حال ہو چکا ہے ان سے جو نئی ٹیمیں آرہی ہیں نیپال جیسی ٹیمیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے آپ دیکھ لینا اگر ان کا یہی حال رہنا وہ ان سے آگے نکل جائیں گی ان سے کچھ نہیں ہوگا موسیقی